اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی گھوڑا فروخت کر رہے ہیں تو ایک صحابی اور آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو کہا کہاں بیچتا ہوں کتنے کا کہا پانچ سو درم کا تو عرب گھوڑے کے اوپر سواری کر کے چیک کرتے تھے دیکھتے تھے ٹرائی لیتے تھے تو گھوڑے کے اوپر جب ٹرائی لی نا تو واپس آکے کہا کہ اس کا چھے سو درم لوگ ہے اس نے کہا میں تو پانچ سو میں بیچتے نہیں آیا ہوں تو تم چھے سو دیتے ہو تو بسم اللہ تو پھر وہ کہنے لگے اچھا سات سو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے تو کہا نہیں یہ گھوڑا تمہارا تو آٹھ سو کا ہے وہ کہنے لگے ہاں میرا گھوڑا آٹھ سو کا ہے تو کہا پھر پانچ سو کا کیوں بیچ رہے ہو کہا میری مجبوری تھی میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں مجبوری سے آٹھ سو کا گھوڑا پانچ سو میں بیچ رہا ہوں انہوں نے کہا میرے صاحب میرے بھائی میں تو آٹھ سو میلوں گا جب ہے آٹھ سو کا ہے تو میں پانچ سو کا کیوں لگے انہوں نے کہا بسم اللہ انہوں نے آٹھ سو رپے پیش کی اور گھوڑا لے لیا تو کہا کہ میری تو مجبوری تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لیے گھوڑا تین سو سستا بیچ رہا تھا اور تم نے آٹھ سو کا لیا جب تمہیں پانچ سو کا مل رہا تھا کہا میری بھی مجبوری تھی کہا تمہاری کیا مجبوری تھی کہا میرے رسول کا فرمان میری مجبوری تھی کہا کیا رسول اللہ کا فرمان ہے کہا ہمارے رسول نے ہمیں سودہ خریدنے کا حکم دیا ہے کسی کی مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا آج تو کہتے ہیں جناب یہ پانچ کروڑ کی پراپرٹی ہے وہ تو مجبور ہے بچارہ اس لیے تین کروڑ کی بیچ رہے ہم کہتے ہیں بس ہاتھوں آتھ اٹھا لیں یار اگر کوئی بندہ اپنا گھر بیچ رہا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہے اور وہ ایک کروڑ پرے کا ہے تو ہم اس کو پچاس کا کیوں خرید رہے ہیں جب ہے ایک کروڑ کا ایک کروڑ کا خریدے اور جو ساری زندگی لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں فلان پراپرٹی فلان کی مجبوری سے خرید دی فلان پراپرٹی فلان کی مجبوری سے خرید دی کچھ لوگ اس تاک میں رہتے ہیں کوئی مجبور ہو تو اس سے خرید دیں اللہ اکبر پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مجبور ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی کوڑیوں کے بل بک رہی ہوتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں تو کسی کی مجبوری نہ خریدیں سودا خریدیں تاک میں نہ رہیں کہ کوئی مجبور ہو تو سستا بیچے جو اس کی قیمت ہے اس کی قیمت سے لیں پھر دیکھنا کہ عرش کا رب اس کے اندر برکت کتنے ڈالتا ہے